بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے میرے پیر دستو امید کرتا ہم سب خریب آپ کو پتہ ہوگا کہ دو ہفتے پہلے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کا انتقال ہو گیا تو ہماری کسی یہ تھی کہ ان کے نماز جنادہ میں شکل کی جائے لیکن کس وجہ سے نہیں جا پایا لیکن آج دل کا رہا تھا کہ ان کے مزار پر کم از کم ان کے مزار پر توازے دی جائے تو اس وجہ سے آج ہم جائیں گے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کے مزار پر تو اس سے پہلے اگر آپ چھوٹی سکیسٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور آج میرے ساتھ یہ نمان بھائی ہیں کشمیر کی حسین وادیوں سے تعلق رکھتے ہیں نمان بھائی کیسے ہیں جی اللہ کا شکر ساکتے ہیں نمان بھائی آپ نے میکینن پاکستان اور انڈیا کا میچ دیکھا گا اس بارے میں آپ کیا کہیں گے چی الحمدللہ فانٹیسٹک قسم کا انڈیا کو ہم نے دھوکا ہے مطلب جو انہوں نے کہا تھا کہ موکا موکا کا بدلہ ہم نے تھوکا تھوکا سے دیا اچھا اچھا تو یہ جو ہوگیا ہے نا انڈیا کو دھوکا ہوگیا انشاءاللہ تو ہم نے آج نیو دلینڈ کی سکوٹی کا بھی انتظام کیا ہم نے اچھا تو نیو دلینڈ کی جو دو بیسمن ہوں گے وہ وکٹ پہ ہوں گے واقعی ہماری جاران جو پلیئر ہوں گے ان کے آس پاس ہوں گے کبھی پوائنٹ پہ ہوگا کوئی کور پہ ہوگا سکوٹی کے لئے تو آج انشاءاللہ نیو دلینڈ کی سکوٹی پوری ہو جائے اب نمانڈ بائی کیلے کھانے میں مصروف ہے نمانڈ بائی آپ کیلے کھائیں ہم ڈاکٹر عبدالقدیز صاحب کے مزار سے اہو کر رہتے ہیں خدا حافظ دوستو چلتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیز صاحب کے مزار کے طرف فرنس میں اکیلا نہیں ڈاکٹر عبدالقدیز صاحب کے مزار پر جا رہا تھا میرے ساتھ میرے یوٹیوبر بائی جلیل بائی بھی ہیں تو یہ منٹیزیشن کا میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے تو آپ زیادہ دیتا ہوں گے الحمدلو چینل میرا چینل یوٹیو چینل منٹیز ہو چکا ہے تو میری منٹیزیشن کے بعد یہ پہلی پرمویشن ہے آپ نے جلیل بائی کے ویو پوائنٹ جلیل ان کے چینل کا نام ہے تو ان کے چینل کا لازمی وزٹ کرنا ہے تو ان کو سبسکرائب کرنا ہے جلیل بائی مہیند کرنا ہے اللہ تعالی نے ان کو بھی کامیاب کرے گا تو جلیل بائی آپ کیا کہیں گے میں بیورس کو ضرور کہوں گا کہ ہم اپنی محنت سے ویڈیو بناتے ہیں آپ لوگوں کے لئے آپ لوگ ہمیں برپور سپورٹ کیا کریں ویڈیو کو پورا دیکھا کریں میری یہی آپ سے ریکویسٹ ہے جلیل بائی چینل کا نام ویو پوائنٹ ویڈیل ات اگلی پرموشن میں کرنے والا ہوں وہ ہمیں آپ کو ویڈیو کے انڈے پر بتاؤں گا کہ اگلی پرموشن میں کس چینل کی کرنے والا ہوں تو دوستو چلتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیش صاحب کی مظہر پر چلیں بائی جلیل بائی ہماری چلتے ہیں چلو چلتے ہیں ابھی کھانے کا ٹائم کا کھانا تو ہم نے کھایا نہیں تو بھوک لگی تھی اس وجہ سے میں نے یہ ایک ریو کا پیکٹ اور یہ ساتھ نمکو ہے وہ لیا ہے اس سے ہمارا کچھ ہلکا پھلکا نظام چال جائے گا تو ابھی چلتے ہیں ویڈیو کے جب ویڈیو بنانی ہوتی ہے تو اس وجہ سے مجھے کبھی بھوک کی قربانی دینی پڑتی ہے تو اس لیے ویڈیو بنانا ضروری ہے جلیل بائی بائی لینے گئے ہیں تو جب بائی لے کر آتے ہیں تو چلتے ہیں اپنا سفر سٹارٹ کرتے ہیں جلیل بائی بائی لے کر پہنچ چکے ہیں تو ابھی ہم اپنا سفر کرتے ہیں سٹارٹ چلیں جلیل بائی ایک نمبر گیٹ پر آئے ابھی وہ ہم نے پوچھا ہے تو وہ کہتے ہیں بائی ان کا مزار جو ہے وہ گیٹ نمبر چار پر آئے تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ بھی آئیں تو ان کا مزار گیٹ نمبر چار پر آئے تو ابھی ہم جا رہے ہیں گیٹ نمبر چار کے طرف جلیل بائی آئیں چلیل بائی پچھریف لے جائیں جیہاں فرنڈز سفر آئے ہیں گیٹ نمبر چار پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ بھی آئیں تو آپ نے بھی گیٹ نمبر چار پر لاتن جانا ہے ابھی ہم اندر چلتے ہیں میں نشوک مدینے جاوندہ میرے دل رچ حسرت ہور نہیں میں نشوک مدینے جاوندہ میرے دل بچ حسرت ہو کتنا بڑا قبرستان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جلیل بائی بیویڈیو بنا رہے ہیں اپنے لیٹیو چینل کے لیے تو بہت بڑا قبرستان ہے ابھی مزار طرف جا رہے ہیں تو کچھ پڑھتے ہی چلتے ہیں سلام علی کے رسول اللہ سلام علی کے رسول اللہ سامنے آپ کو قبرستان کی زیارت کرتے وقت کی دعا نظر آئے نظر آ رہی ہوگی تو جب بھی قبرستان آئے تو یہ دعا پڑھ لیا کریں اگر اس قبرستان کی بات یہ قبرستان بہت بڑا ہے آپ اسی طرح روڈ پر چلتے ہیں تو آپ کو سامنے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کے مزار مینو شوک مدینے جاوانگا میرے دل بچ حسرت ہور نہیں مینو شوک مدینے جاوانگا میرے دل بچ حسرت ہور نہیں مینو شوک مدینے جاوانگا مینو شوک مدینے تیری مرضی ہے سادہ تے کوئی زور زور نہیں تیرے نام دے تذکر ارشا تیرے حسن دے چرچ فرشا تیرے نام دے تیرے جاوانگا اگر آپ نے پروموشن کے حوالے سے مجھے انسٹرگرام یونیک ویلوگ پر فولو کر رکھے اپنے چینل کا لنک سند کر سکتے ہیں اگر آپ کے چینل واقعی پروموشن کا لائک ہو تو میں آپ کے چینل کی بھی پروموشن کروں گا ملتے ہیں کوئر ویڈیو ساتھ تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں